سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا و رزقنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المجادلہ مدنی سورت ہے تین رکوات بائیس آیات اور ففٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام دو نام بنیادی طور پر آپ مختلف تفسیر میں دیکھیں گے المجادلہ دال کے اوپر زبر اور المجادلہ دال کے اوپر زیر کے حوالے سے اور یہ نام اس حوالے سے ہے کہ بلکل پہلی ہی آیت میں اگر ہم دیکھیں قَدْ سَمْيَ اللَّهُكَ أُلَى اللَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِحَا تو گویا ایک مجادلہ یا مجادلہ کا ذکر اور تذکرہ تو اس حوالے سے اس سورت کا نام مجادلہ اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا بحث و تقرار اور مجادلہ اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا بحث اور تقرار کرنے والی عورت تو لہٰذا یہ دونوں ہی مطلب سورت کے نام اور اس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں کہ وہ سورت جس میں ایک مجادلہ کا تذکرہ ایک بحث و تقرار کا تذکرہ ہے یا ایک بحث و تقرار کرنے والی عورت کا تذکرہ ہے تو مختلف تفاصیل میں کہیں آپ زبر دیکھیں گے اور کہیں آپ زیر دیکھیں گے آکے چلنے سے پہلے مجادلہ کا اصل مطلب سمجھ لیجیے جین دال لام ہم اردو میں تو جدال لڑائی کو جھگڑے کو کہتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑا جس میں ناشاہدتگی بھی ہے بد اخلاقی بھی ہے عموماً ہم جدال کس کو کہتے ہیں ایسا لڑائی جھگڑا جس میں بد تمیزی بد زبانی گالی گلوج بد اخلاقی گریبان کا پکڑنا ایک دوسرے کو مارپیٹ کا تذکرہ بھی بساوقات جدال کے اندر آ جاتا ہے تو جدال کا تصور اردو زبان میں عرفیام میں ذرا فرق ہے عربی زبان میں جدال ایسے بحث اور مباحثے کو کہتے ہیں جب دو لوگوں کے درمیان ایک رائے میں ایک سوچ میں فرق ہو اور ایک شخص دوسرے کو قائل کرنے کے لیے مباحثہ کر رہا ہو اور ایسا مباحثہ ہو جس میں عدب ہو اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی مار پیٹ لڑائی جھگڑا بد زبانی بد تمیزی بد سلوکی بد کلامی کا طریقہ نہیں ہے لیکن ایک شائستہ سے طریقے سے لوجک اور دلیل کے ذریعے جب مباحثہ کر کے دوسرے کو اپنی بات پر رائے پر قائل کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو ایسا مباحثہ عربی زبان میں بحث اور تقرار جو ہے اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے یہ حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ اس صورت میں ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مجادلہ کیا اور یہاں وہ صحابیہ مجادلہ یعنی وہ بحث کرنے والی خاتون تھی تو اس میں کسی قسم کی نعوذب اللہ کوئی غستاخی کا طریقہ نہیں تھا عدب اور صلیقے کے اندر رہ کے دلائل کے ذریعے یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسئلہ اپنا مسئلہ اور اپنی پرابلم سمجھانے اور اپنی اس چیز پر قائل کرنے اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف مائل کر رہی ہیں اور یہ مکمل عدب اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر معاملہ کیا کیا یہ واقعہ کب پیش آیا یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ احضاب غزوہ احضاب کے بعد پانچ ہجری میں ہوئی اور غزوہ احضاب میں اللہ سبحانہ سورہ احضاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر وہ حکم جبل کو لبتدا میں وما جعالا ازواج اکم اللہ تظاہرون منہن امہات کہ وہ عورتیں وہ تمہاری بیمیاں جن کے ساتھ تم ظہار کر کے ان کو اپنی مائیں کہہ دیتے ہو اللہ نے تمہاری ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا تو لہٰذا یہ تذکرہ ایک مختصر جو ہے وہ سورہ احضاب میں کیا گیا اور پھر اس کے بعد زیادہ وضاہ سے سورہ مجادلہ میں اس کا تذکرہ اور ان احکامات کو واضح کیا گیا اس واقعے کے تذکرے نے کچھ معاشرتی احکامات اور کچھ مجلس کے آداب کی طرف نشان دہی کی ہے اور وہی بات میں پھر دہراؤں کے آپ دیکھیں کہ وہ ماحول ہے اور وہ انوائرمنٹ ہے جب مدینہ کی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا قیام ظہور وزیر ہوا ہے اور مسلمانوں کو ہر طرف سے خوف ہے دھمکیاں ہیں مالی تنگیاں ہیں فقر افاق ہیں معاشی کرائیس ہیں ہر قسم کا بہران ہیں اور پھر دو جنگیں بلکہ تین جنگیں اتنا بھاری مالی نقصان بہت مہت چک ہے لیکن معاشیتی آداب ایتھیکس وہ سب کو ایٹیکیٹ ان کی تربیت کا طریقہ جاری ہے اور اتنے مشکل حالات میں بھی اور اتنے تکلیف دیں اور اتنے کٹھن حالات میں بھی تربیت اصلاح تزگیہ کسی سطح پر اس کو چھوڑا نہیں جارہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حالات کو ہم پر غالب نہ کرنا ہمیں اپنے حالات پر غالب رکھنا اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے یقیناً سن لیا اللہ نے بات کس کی اس خاتون کی وہ جو مجادلہ کر رہی تھی آپ سے کس چیز کے بارے میں اس کے شوہر کے بارے میں اور وہ ایک شکوہ کر رہی تھی اپنے مسئلے اپنے پرابلمز جو ہے وہ بیان کر رہی تھی اللہ کی طرح اللہ نے کیا کیا وَاللَّهُ يَسْمَعُ اور اللہ وہ سن رہا تھا اس نے سن لیا تھا ان دونوں کا مقالمہ ان دونوں کا وہ مجادلہ اِنَّ اللَّهَ سَمِعُمْ بَصِيرُ اللہ سبحانہ تعالی رحمان نے اپنی دو صفات کا تذکرہ فرمایا سمیع بصیر کہ میں سننے والا بھی ہوں اور میں دیکھنے والا بھی ہوں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کہ جس پہ صفت کا تذکرہ آتا ہے وہ آیت کی مناسبت سے ہے کیونکہ اللہ اپنا تعارف فرما رہے کہ یہ مدینہ کی بستی میں نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ اور صحابیہ کو جو مقالمہ ہو رہا تھا اور اس میں جو مجادلہ جاری تھا اس کو میں نے سنا بھی تھا اور اس کو میں نے دیکھا بھی تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ کو وہ دکھانے اور اللہ کو وہ سنانے والا گھرانہ بنا دے جس سے وہ راضی ہو جائے یہ معاملہ کیا ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے واقعہ نبی صلی اللہ وآلہ کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت سالبہ کا واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے حضرت خولہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اسلام میں ظہار کا پہلا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ وآلہ کی خیات طیبہ میں رون نما ہوا اور معاملہ آپ تک پہنچا آیا کیا یہ صحابیہ حضرت خولہ بنت سالبہ ان کے شہر عوص بن سامت حضرت عوص بن سامت بڑھ ہاپے کا شکار ہو چکے تھے یہ حضرت عبادہ بن سامت کے بھائی تھے اور یہ بڑھ ہاپے کا شکار ہو چکے تھے اور بڑھ ہاپے کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے چڑھ چڑھ بھی تھے اور مزاج کے اندر ایک ایسا چڑھ چڑھ پن تھا کہ بات بات پر خفا ہوتے بات بات پر نیچی معاملات ہوتے تو غصے کی حالت میں آگی انہوں نے کیا کیا انہوں نے حضرت خولہ بنت سالبہ کو عرب کے ظہار کی رسم کے مطابق یہ کہہ دیا کہ آج سے تو میرے لئے ویسے ہی حرام جیسے میری ماں کی پیٹ اور یہ کہنے کے بعد عرب کے تذتور کے مطابق تو ترادف سمجھا جاتا تھا اور یہ کہنے کے بعد دونوں زوجین کے درمیان طلاق کا معاملہ رونما ہو جاتا لیکن یہ عرب کا طریقہ تھا حضرت خولہ بنت سالبہ کے بچے بھی تھے گھر بھی تھا اور ظاہر بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب شوہر نے اس چڑھ پن اور اللہ تعالی انہا اس واقعے کی گواہی بھی دیتی ہے کہتی کہ میں اپنے حجرے میں تھی اور میں سن رہی تھی کہ یہ خاتون رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئی ہے اور وہ ساری داستان اپنے واقعات اپنے گھر کی یہ معاملہ رسول اللہ کو سنا کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے لئے اس مستے کا کوئی حل تجیز فرمائے یعنی وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ طلاق ہو جائے اور گھر ٹوٹ جائے اور بچے جو ہیں وہ باپ سے اور میں اور بچے دونوں جو ہیں وہ چھت سے محروم ہو جائے تو لہٰذا بچوں کی زندگی بچوں اور زندگی کی تباہی کا واسطہ دے کر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی تھی کہ رخصت کا کوئی پہلو نکال لیے تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ مختلف روایان کے جو حوالوں سے آتا ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ میں فرمایا حرام ہو گئی بہرحال جو بھی تینوں روایات میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حتمی حکم موجود نہیں تھا اور وہ خاتون رسول اللہ کو اپنے گھر کے حالات اور اپنے مسائب اور مشکلات کا تذکرہ کر کے یہ سمجھانے اور قائل کرنے کی طرف مائل تھی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل تجویز کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اللہ نے سن لی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کی 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 حکم سے ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہار کی رسم کی نفی کے لیے یہ آیات نازل کر دی گئی اور زہار کی جو پابندی ہے اسے نکلنے کا طریقہ ان آیات میں بتا دیا گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوالہ کو بھی اور ان کے شہر حضرت عوث بن سامت ان کو بولایا اور ان کو کہا کہ اگر آپ زہار کر چکے تو اسے نکلنے کا طریقہ ہی ہے کیونکہ قسم کھائی گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کریں کہ یہ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ ایک علام ازاد کریں تو انہوں نے کہا یہ تو میں رسول اللہ نے اگلی تجویز سجیشن دی کہ ان کو پھر اپنی طرف سے کچھ مال دیا اور عزت قولہ نے بھی ان کو کچھ مال دیا اور پھر یہ کھانا جو ہے وہ ساٹھ مسکین کو کھلایا گیا اور اس طرح وہ اپنا قفارہ ادا کر اس معاملے سے اس پابندی سے وہ آزاد ہوئے لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور صحابیات کا درجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرمارے قد سمی اللہ اللہ نے سن دی ایک تو اللہ سمی ہے اللہ مظلوم کی پکار کو سنتا ہے اللہ حق بات کیلئے پکارنے والے کو سنتا ہے اللہ کی پہچان ہو رہی ہے اللہ کے سمی ہونے کا احساس جو ہے بہت تازہ ہو رہے اور دوسری بات یہ بھی پتا چل رہی کہ صحابہ اکرام کا درجہ کیا ہے صحابہ اکرام ہی نہیں صحابیات کا درجہ بھی آپ دیکھیں کیسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور صحابیات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ایک ڈائریکٹ کومیونکیشن اور ایک ڈائریکٹ لنک ہے اللہ کا حکم آتا ہے تو صحابہ اکرام رسپونڈ کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کچھ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات اور ان کی خواہشات ان کی آرزوں اور ان کی مسائل کو رسپونڈ جب تک تم دل پسند چیزیں خرچ نہ کرو صحابہ نے اللہ کا حکم آیا اللہ کی بات آئی صحابہ نے رییکٹ کیا حضرت عمر نے اپنا عبداللہ بن عمر نے اپنا گھوڑا حضرت ابو طلعہ بن زید انساری کیا دیا تھا انہوں نے اپنا بی روحہ کا باغ دے دیا بخاری میں پڑھا تھا نا آپ نے اس دن یہ صحابہ رییکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر آپ نے پچھلے ہی دن آیت پڑھی کون نے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ نے ایک بات بتائی صحابہ نے ریسپونڈ کیا نبی صلی اللہ وآلہ اللہ ہم سے قرض کو لبائک کہہ رہے ہیں ریسپونڈ کر رہے ہیں کیا گوا رہیے یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سے میں اپنے دونوں باغ اللہ کو کر سے ہسنہ دے تھی تو یہ اللہ کا حکم آتا تھا تو صحابہ ریسپونڈ کرتے تھے اور یہی معاملہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر مسائل میں اللہ رسپونڈ کرتا کیسا ہے یہ درچہ اور ایک واقعہ نہیں کتنے واقعات موجود ہیں دورال حضرت سوہیب بن سنان رومی اپنا پورا مال اور اپنا پوری زندگی کی پونجی جب مشکی نے مکہ کے حوالے کر ہجرت کے لئے مجھے چھوڑ دو مجھے مدینہ جانے دو میرا سارا مکہ کا مال لے لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تعریف فرمائی تھی کتنے صحابہ اکرام ہے جن کے ڈائریکٹ عمل کی تعریف اللہ فرماتے نظر آتے حاصل سوہیب بن سنان رومی کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کچھ گی اور انشاءاللہ میرا خال آج کے سبق میں آئے گا کہ وہ دو صحابہ صحابی اور صحابی حضرت عمی سلیم اور حضرت ابو طلحہ حضرت عبو طلحہ نے ریسپوان کیا تھا اللہ کی بات کو اللہ کمنٹ کر رہے ان کے عمل پر اللہ تعریف فرمار رہے حضرت عمی سلیم حضرت ابو طلحہ مہمان نوازی کی تھی دل کی تنگی سے بچ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ کی مہمان کو اپنا مہمان بنایا تھا اللہ نے کیا فرمائے تھا یہ دوسرے لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ یہ خود بھوک کی حالت میں ہوتے یہ صحابہ کا درجہ صحابہ عمل کرتے تھے اللہ ان کی تعریف کے لئے قرآن میں آیات نازل فرماتے تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام مشکل میں ہوتے تھے پچھتے دن ہم نے دیکھا تھا لان کی آیات صحابی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوں اللہ میری پیٹ کو بچانے کیلئے احکامات نازل کرے گا اور اللہ نے لان کی آیات نازل کر دی یہ جب اللہ پر یقین اور توقع سے بات کرتے تھے تو اللہ ان کے توقع اور یقین کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تھا اور اللہ واقعتا ان کے حق میں آیات نازل کر دی حضرت عبداللہ بن مکتوم سورہ نسا میں آیت آتی ہے کہ جو جہاد میں جاتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں دونوں کا درجہ اللہ کے نزدیک ایک نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی آیت نازل فرماؤں میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی آیت نازل فرماؤں تین دفعہ فرماتے اسی وقت پھر وحی کی کی قیفیت اور غیر اول زرر کے الفاظ کا اضافہ فرماتی اشارت ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے حق میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ آیات نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن مکتوم ادھر خواہش اور دعا کے بان وحی کا زمیمہ نازل ہو گیا تھا اللہ نے اپنی وحی میں زمیمے کے شکل میں الفاظ سامل کر دی تھے اور ادھر عبداللہ بن مکتوم کا دل دکھ گیا تھا تو اللہ نے آیات نازل کر دی تھی آپ بسا وات اللہ کہ تُو نے ایک تُو نے کجروی کی اور تُو نے اپنی پیشانی سکیڑی اور تُو نے ایک نابینا سمبو موڑا کتنی آیات سلسلے میں پوری کی پوری نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن مکتوم پر جب ان کی دل دکھ گیا تھا دکھے ہوئے صحابہ کے لئے آیات نازل آپ دیکھیں کتنے صحابہ اکرام آپ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عمر آپ کے ساتھی کہ کچھ موقعوں پر ان کی رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو جاتی ہے کچھ موقعوں پر ان کی رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو جاتی ہے حضرت عمر نے تو تین مقامات بتائے لیکن ہم قرآن کی تفسیر کے مطالبے سے زیادہ مقامات دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ ان فرماتے کہ تین موقع ایسے آئے قرآن کے نظور میں کہ میری رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی کونسی یا رسول اللہ کیا ہی خوب ہو اگر ہم مقام ابراہیم پر کچھ نوافل ہتا کر لیا کریں اللہ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ ان کی رائے کے موافق ہو گئی سودا ہم نے آپ رات کو جاتے وے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ کیا ہی خوب ہو اگر آپ اپنی عورتوں کو آپ اپنی گھر کی عزواج متحرات کو جلبان شراب کے دو اعقامات آ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاشر میں ابھی بھی شراب کو جاری دیکھ کر دعا فرماتے ہیں الہی شراب کے لئے کوئی شافی بیان نازل فرماؤں تین دفعہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سور مائدہ میں شراب کے لئے ختمی حکم نازل فرماتے ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں انتہائی تنہ ہم باز آگئے اللہ اور اس سے زائد موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سبحانہ تعالی حضرت عمر کی رائے کی تصدیق فرماتے ہیں اب پھر نبی صلی اللہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی ان کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ان کے لئے برات کی آیات نازل فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی حضرت عائشہ کی عزت پر حملہ کرنے والوں کے اس اس معاملے کے بعد حد قضب کا حکم جاری کر دیتا ہے یہ ہے صحابہ اکرام کی شان یہ ہے صحابہ اکرام صحابیات اللہ سبحانہ تعالی ان سے راضی ہو اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کے زندگی کے ان کے راستے پر چلنے کی دعائیں تو مانتے لیکن صرف دعائیں مانگنا ضروری نہیں دعاؤں کے ساتھ ان کے زندگی کے حالات ان کے صبح و شام ان کا نشست برخواست ان کے لباس ان کی عبادات ان کی شادی بیان خوشی و غموں کے طریقے سیکھ کر لوگوں کو سکھانے ضروری ہیں اگر اگر سرات مستقیم پر استقام چاہتے ان پر فخر کرنا ان کے حالات کو سیکھنا ان کے قصوں اور تذکروں کو عام کرنا میں بھائیتی آج پھر دہراؤں گی وہ جو بچوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں نا وہ پرستان کی قصے کہانیاں یا وہ بیڈ ٹائم سٹوری یا وہ سنڈریلہ یا وہ سنو وائٹس یا ہینزل انگریٹل یا وہ ریڈ رائیڈنگ ہود یہ قصے چھوڑ دیجئے یہ ہیں قصے یہ ہیں وہ قصے جو سنائے جانے پڑے جانے سیکھے جانے کے لائک ہیں وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ یہ یہ وہ قوم ہے جس نے جس نے ہمیں پالا ہے ان کو سیکھنا ان کو اسے کھانا ان پر فخر کرنا میری اور آپ کی ضروری یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کی وہ جو رسم اس معاشر میں رائش تھی جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا کہ ایک شہر اپنی بیوی کو حرام ہونے کی الفاظ جب کہہ دیتا تھا تو وہ آٹومیٹک لیزیوم کرتے ماتے تمہیں جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ان کی بیویاں ان کی مائن نہیں ہیں یعنی تمہارے کہہ دینے سے وہ بیویاں تمہاری مائن نہیں من جاتی ان کی مائن تو وہ ہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا یہ لوگ ایک سخت نا پسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے اور ترحقیقت یہ ہے کہ مائزاد کرنا ہوگا یعنی یہ کرنے کا پہلا کام ہے اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس سے تم کو نصیحت کی جاتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے جو وہ شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے پہ در پہ کے روزے رکھے گا کبھل اس کے دونوں دوسرے کو ہیں اور قافروں کے لئے دردناک سزا ہے کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ظہار کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ واضح کر دی نبی صلی اللہ علیہ علیہ بن سخر ویازی ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ کچھ اعتدال پر نہیں تھے اور اپنی جسمانی خواہشات پر کچھ غلبہ نہیں رکھتے بہت زیادہ ان پر غلبہ تھا اور ان پر قابو نہ رکھنے کی فکر کی بنیاد پر انہوں نے رمضان کے مہینے کے آغاز میں اپنی بیوی کے ساتھ زہار کا طریقہ اختیار کیا اور جب پتا چلا تو یعنی رمضان میں اس بات کی فکر تھی کہ کہیں بھی زبری کا اعتقاب نہ کریں تو لہذا انہوں نے زہار کا معاملہ اختیار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ زہار کی پابندی سے نکلنے کیلئے ہاتھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ روز مسلسل کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی شخص پک این چوز نہیں کر سکتا یہ یا یہ کھلی آپشن ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہے کر لو ایک آرڈر میں ہمیں آئیما اکرام کی رائے سے پتا چلتا کہ یہ جو آپشن ہیں یہ ایک آرڈر میں پہلا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو جو غلام پائے نہ یا غلام کی استطاعت نہ رکھے اس کے لئے دوسری آپشن ہے کہ وہ ساٹھ روزے مسلسل رکھے اور اگر وہ ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت اور استطاعت جسمانی طور پر نہیں رکھتا تو جب ساٹھ روزوں سے کھا گیا تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تو آپ نے پھر ساٹھ مسکینوں کا تذکرہ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے گھر والوں کا کھانا بھی نہیں ہے تو آپ نے پھر کچھ مال جو توفت نہ آیا وہ تھا آپ نے دیا اور پھر یہ کفارہ جو ہے ان کی طرف سے ادا کروائے گا یہ مسند احمد میں ابو دعود میں اور درمزی میں یہ واقعہ موجود ہے اسی طرح مسند احمد میں نسائی میں ابن ماجہ میں تیسرا واقعہ تیسرا واقعہ جو زخار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ ہی میں موجود ہے وہ کچھ چلا حالانکہ وہ معاملہ ہو چکا تھا لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کیا کرو تم اس کا قفارہ ادا کرو اور چوتھا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص نے اب صلی اللہ قرار نہیں پایا تو گویا یہ کہہ دینے سے زہار کا معاملہ نہیں ہوگا اور یہ ابو دعود میں یہ حدیث جو ہے وہ آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرمارے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر کیا کریں سم یعودونا پھر یعودونا اس کا کیا مطلب دوسرا مطلب یعودونا کہ وہ اس کے عدی بن جائیں اور وہ بار بار کرتے رہیں تو پھر بھی ان کو ہر دفعہ کفار ادا کرنا ہوگا اور تیسرا مطلب سم یعودونا کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے زہار کرنے کے بعد پلٹ آنا چاہتے ہوں اور پھر اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہوں اور پھر اس کے تعلقات کا عادہ کرنا چاہتے ہوں تو اپنے تعلقات کے عادے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے ان کو کفارہ ادا کرنا ہے اور یہ کفارہ ہیں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسی آپشن میں یہ کفارہ جو ہے وہ وضا کیا گیا گویا یہاں سے یہ بات واضح طور پر ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جو سارے نمونے یہاں پر ہم نے دیکھے اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ ان آیات کے بعد یہ آیات سورہ احضاب کے بعد نازل ہوئی ان آیات کے ذریعے سورہ احضاب کی آیات کی مزید وزاخت ہوئی اور یہ حتمی حکم اور طریقہ کار ہے دوسر زہار کے ذریعے طلاق کا نہ ہو نہ اور طلاق کا ثابت نہ ہو نہ یہ ثابت کر دیا گیا اور ان کی رسم کو منصوب کر دیا گیا گویا اب زہار کے ذریعے نکاح تو نہیں ٹوٹتا زہار کے بعد نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن کفارہ ادا کرنے تک وقت حرمت بہر کیف رہتی ہے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن کفارے کی ادائیگی تک حرمت کا تصور قاہم رہتا اور یہ بنیادی طور پر اس ناپسندیدہ فیل کو ایک مزاق بنانے اور روٹین بنانے سے بچنے کے لیے یہ کفارہ ایک سزا کے طور پر تجویز کیا کیا ہے زہار کے حوالے سے کچھ مسئلے جو آپ وکھی طور پر جاننے ضروری ہیں سب سے پہلے تو یہ متفق رائے ہے کہ زہار ایک آقل بالغ مسلمان مرد ہوش اور خواس میں کرے کا تو تب ہی زہار پر کفارہ واجب ہو کا دوسرے بات ہے کہ مردوں کو زہار کی اجازت ہے تو کیا ایک بیوی کو بھی زہار کی اجازت ہے ہمیں آراز یہی بات واضح طور پر بتا چلتی کیونکہ طلاق کا حق بھی بیوی کا حق نہیں بنیادی طور پر شہر ہی کا حق ہے تو لہذا یہ جملہ کہنا اور اس کے ذریعے زہار کے کفارے کا اطلاق ہونا یہ بنیادی طور پر مرد ہی کے لیے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک آقل بالغ مسلمان مرد اپنے ہوش میں چاہے غصے میں کہے چاہے پیار میں کہے چاہے مزاق میں کہے لیکن زہار کا کفارہ ہر فریم آف مائنڈ میں کہے ہوئے الفاظ کے بعد ماجب ہوگا یہ بھی عمر متفق ہے کہ زہار صرف نکاح کی جانے والی بیوی ہی کے حوالے سے ثابت ہے اس کے علاوہ جیسے طلاق صرف نکاح کے بعد اسی طرح لا طلاق قبل نکاح اسی طرح زہار بھی نکاح کے علاوہ نہیں ہے کچھ آئمہ اکرام کی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائی یہ ہے کہ زہار ایک خاص مدد تک بھی ہو سکتا ہے زہار ایک خاص مدد تک بھی جیسے اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو دوسرا زہار کا واقعہ تھا اس نے رمضان کے حوالے سے کیا کہ میں صرف رمضان کے مہینے تک زہار کرتا ہوں تو خنفی اور شافعی مسلک میں زہار ایک خاص میاد تک بھی ہو سکتا ہے اور ان کی رائے میں اس میاد کے گزر جانے کے بعد کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن امام مالک کے نزدیک زہار کی میاد اور مدد کا تصور درست نہیں ہے ان کے نزدیک اگر کوئی شخص ایک تفعہ زہار کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے میاد کا تصور لازم نہیں کیا جا سکتا بہر کیف قفارہ ادا کرنا ہے اسی طرح مشروط زہار جیسے ہم طلاق پہ بھی مشروط طلاق کا حوالہ دیکھ چکے ہیں مشروط زہار اگر شوہر یہ کہہ دے کہ اگر تو گھر سے باہر گئی یا اگر میں گھر میں آیا یا کسی چیز کے ساتھ ایک مشروط کر کے زہار کے الفاظ کہہ دے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا کیوں کیونکہ مشروط زہار کا تصور بھی آئمہ کے نزدیک موجود ہے اسے طرح یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک ہی وقت میں ایک ہی جملے سے دو یا دو سے زائد بیویوں کو زہار کے الفاظ کہتے یعنی ایک ہی وقت دونوں بیویوں کو یہ ایک جملے کے ساتھ دونوں بیویوں کے ساتھ زہار کے کلمات کہتے تو دونوں کے لیے الگ الگ کفارہ تعلق سے پہلے ادا کرنا ہوگا یعنی کلمہ ایک تھا لیکن بیویوں دو یا دو سے زائد کو کہا گیا تو ایک کفارہ ایک جملے کے لیے نہیں دونوں بیویوں کے لیے الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا اسی طرح اگر ایک شخص ایک دفعہ زہار کہنے کے بعد ساتھ ہی دوسرے دفعہ پھر زہار کا کلمہ کہتے تو آئیمہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ اس کو ہر زہار کے لیے الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر پابندی سے نکلنے کے ایک کفارہ ادا کیا جائے اگر پی در پی کہہ دیا جائے تو پھر کیا ہے ہر دفعہ نکلنے دونوں کلمات اور دونوں جملوں کے لیے الگ کفارہ ادا کرنے ہوں گے آئیمہ اربع کے نزدیک ایک اور تعلق بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظہار کرنے کے بعد تعلق قائم کرے کفارہ ادا کرنے سے پہلے تو یہ گناہ تو ہے یہ قبیرہ گناہ تو ہے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اللہ نے فرما دیا کہ تم وہ دونوں دوسرے کو چھوئے نہ جب تک کفارہ ادا نہ کر دیں اگر ظہار کے بعد تعلق قائم ہوا کفارہ ادا کرنے سے پہلے تو یہ قبیرہ گناہ تو ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی کفارہ ادا کیا جائے گا مزید تعلق سے پہلے یعنی اگر ایک دفعہ یہ غلطی ہو گئی تو پھر اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ تعلق ہو جانا اب کفارے کی ادم ادا بن جائے گا پھر بہر کیف اس کمی کے باوجود گناہ کے ارتکاب کے باوجود کفارہ ادا کیا جائے گا اور پھر معاملہ حلال ہوگا پھر آئیمہ کی رائے اکثر اسی جیس پر متفق ہے کہ کوئی ایسا رشتہ جو مہرم رشتوں میں سے ہے نصب سے رزاد سے یا سسرال سے جو ایسا رشتہ جس کی عبدی حرمت ہے اس کے ساتھ مماثلت یا اس کے ساتھ تشبیح دینے سے ذخار کا معاملہ ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص ذہار کے الفاظ کہتا ہے اور رجو نہیں کرتا تو اس پر قفارہ نہیں ہے رجو صرف یعود رجو کفارہ صرف رجو کرنے والوں کے لئے اگر کوئی ذہار کا کلمہ کہتا ہے اور رجو نہیں کرتا تو اس کے لئے کفارہ واجب الدا نہیں قفارہ صرف اور صرف کب واجب الدا ہے اگر رجو کی نیت اراد خواہش یعنی یعود ایمہ قفارہ واجب الدا ہے ایک شہر ظہار کے بعد اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی طلاق رجائی ہے اگر ظہار کے بعد ایک شہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ابھی طلاق رجائی ہے تو رجو سے پہلے قفارہ ادا کرنا لازم ہوگا اسی طرح اگر ظہار کے بعد طلاق دی جائے اور وہ طلاق بائن ہو یعنی اٹومیٹکلی جیسے دوسرا معاملہ چل رہا ہے طلاق بائن ہو تو پھر اس کو تجدید نکاح جب اس نے نارمل طریقے سے جو ہم طلاق میں پڑ چکے ہیں اس سے پہلے اس کو قفارہ ادا کرنا ہوگا اسی طرح رجائی طلاق کے ہو جانے کے بعد بھی تجدید نکاح کے لیے قفارہ ادا کرنا لازم ہوگا بائن طلاق کے بعد بھی جب دوسری وہ خاتون کسی دوسرے شہر سے بیوہ یا متعلقہ ہوگا اس پہلے شہر کے نکاح میں آئے گی تو بھی ایسی بائن طلاق دینے والے اور یہ معاملہ کرنے والے کے لیے قفارہ ادا کرنا لازم ہوگا اچھا جی یہ کہا گیا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے لیکن جو غلام نہ پائے اس کو آپشن کیا ہے دو مہینے کے لگاتار روزے پر یہ ہوتا ہے کہ بلا شرعی ازر کے کوئی بیماری ہے کوئی سفر ہے یا کوئی شرعی ازر جو روزوں کو چھوڑنے کا شرعی ازر ہے اگر وہ موجود ہے تو ایسی حالت میں تو روزوں کو کچھ دیر کے لیے موخر کیا جا سکتا ہے شرعی ازر کے ختم ہوتے سار پھر روزوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آئیم آئکرام کی رائے کے حوالے سے کہ روزوں کو چھوڑ دینے کا عذر امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن ہنبل کے نزی یہ کہ روزوں کو چھوڑنے کا عذر صرف اس شخص کے لیے ہوگا جس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا امکان ہوگا اسی طرح کھانے کا کھلانا ساٹھ مسکینوں کو یہ مسکین کون سے ہوں گے یہ وہ مسکین ہوں گے کہ جن کا نان نفقہ یا اخراجات دینے والے کے ذمہ نہیں ہے جس کا نان نفقہ اخراجات یعنی جیسے ایک بھائی ہے اس کی بیوہ بہن اس کا نان نفقہ اس بھائی کے ذمہ ہے تو ایسی بیوہ یا متعلقہ بہن اس مسکین کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے بچے اس کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ساٹھ مسکینوں میں سے وہ مسکین کونسا ہوگا کہ کفارہ دینے والے کے لئے کفارہ ساٹھ مسکینوں کو ایک وقت یک مش دیا جا سکتا ہے یا الگ الگ متفرق شکل میں ساٹھ کی گنتی ساٹھ دنوں میں یا اس کے علاوہ پوری کی جا سکتی ہے بہرحال یہ ظہار کی اکامات ہیں جس نے عرب کے رسومات کی نفی کر کے اور طلاق کا معاملہ جو ہے اس چیز کی نپسندید کی اور اس کے معروف ہو جانے سے روکنے کا طریقہ اختیار ہو سکے اللہ نے فرمائی یہ حکم اس لئے دیا جا رہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی مقرر کیویں حدیں ہیں اور کافروں کیلئے دردناک سزا ہے گویا یہ اللہ کی حد ہے اور ان حدود اور ان احکامات یعنی ظہار کی احکامات کی نفی اور خلاف برزی پھر کیا ہوگی کبیرہ گناہ ہوگی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مقالفت کرتے اللہ کے دین اللہ کے احکامات قرآن کی اشاعت نفاظ تبلیغ اور یا نبی کی زلیلو خار کر دیے جائیں گے دنیا میں انجام دنیا میں زلیلو خار کیے جائیں گے جیسے پہلے لوگ زلیلو خار کیے جا چکے ہیں ہم نے صاحب صاحب آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے زلت کا عذاب ہے گویا دو سزائیں دنیا میں زلت اور خاری اور آخرت میں زلت کا عذاب کم لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ حوالی صلی اللہ کی مخالفت کرتے اس دن یہ زلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کچھ کر کے آئے وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا ساب کی آدھرہ محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر گفا ہے کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں کے درمیان کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتا اللہ نہ ہو باردن آدمیوں کے درمیان سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ باتیں کرنے والے خائد سے کم ہو یا اسے زیادہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی کی باتیں کرتے ہیں گویا اب یہاں سے دوسرے رکوع میں محفل کے آدام ایتکس اور ایٹیکٹ سکھائی جا رہے ہیں کون سے آدام سرگوشی سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یاد رکھئے گا کہ یہ حکم جو ہے یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں قرآن میں تین جگہ آیا ہے سرگوشی کا نفوسی کرنا یا کسی کے کان میں آہستہ آہستہ ایسے بات کرنا کہ باقی حاضرین محفل یا باقی سامعین کو بتا نہ چلے یہ اس کی اقامات قرآن میں تین جگہ آئے ہیں اس سے پہلے ہم سرہ نصہ میں بھی یہ حکمات پڑھ چکے ہیں اور اب پھر یہاں پہ دور آئے جا رہے ہیں آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلی بات کیا واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں حکمات کتنی بھاری کس سے دیئے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی منیوٹس ڈیٹیلز یہی تو ہیں اکملتو لکم دینکم و اتممتو اکملتو اور اتممتو یہی ہے کہ اللہ نے quality میں quantity میں precision perfection منیوٹس ڈیٹیلز اور زندگی کے ہر ہی شعبے کے باریکی سے حکمات دی ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنے کے بعد ہمیں زندگی کے ہر شعبے زندگی کے ہر سفیر زندگی کے ہر ماملے ہر ایشو ہر پرابلم ہر کرائیسز ہر جیس کو ٹیکل اور کیٹر کرنے کا اور ہینڈل کرنے کا اور اپنا لائے عمل اختیار کرنے کی رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود ہے صرف اسے جڑنا ضروری ہے تو لہذا آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی سے یہ حکم اور کتنا چھوٹا سا حکم زندگی کے شعبے کا دیا جارہے کہ جب تم لوگ بیٹے ہو تو کیا نہ کیا کرو محفل میں سرگوشی نہ کیا کرو آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرگوشی سے منع کیوں کیا ہے پہلے تو رہے ہیں سرگوشی کسے کہتے ہیں سرگوشی کہتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا یعنی محفل میں چار پانچ آٹھ دس لوگ موجود ہیں اور دو افراد یا تین افراد آہستہ آہستہ ہلکی سی آواز میں خسر پسر کر کے ایسے بات کریں کہ صرف جن کو وہ سنانا چاہتے ہیں وہی سنیں اور باقی محفل کے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہ سن سکیں یہی ہے نا سرگوشی کرنا سرگوشی سے منع کیوں کیا جا رہا ہے چاہ کے آپ کو بات اللہ فرمائیں گے پھر اس کے سب سے بڑی قباحت اور اس کا سب سے بڑا امکان سرگوشی کے بعد خراب ہو جائیں گے کیسے آپ دیکھیں کہ ایک محفل میں دو لوگ آپ اس میں کانوں میں بات کرنے لگیں تو جو تیسرا بیٹھا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کو کس چیز کیا حساس ہوتا ہے میں آڈ مین آؤٹ ہوں مجھے چھوڑ دیا گیا ہے کوئی قصہ کوئی بات کوئی تذکرہ کوئی ڈسکشن کوئی پلان ہو رہی ہے اور مجھے اس میں شامل نہیں کیا جا رہا کس چیز کا حساس ادم ادم اہمیت کی لیک آف امپورٹنس مجھے توجہ نہیں دی گئی مجھے اہمیت نہیں دی گئی مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا لیک آف امپورٹنس کا حساس ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ دو یہ تین لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہیں یہ شاید آپس میں زیادہ قریب ہیں ان کی آپس میں بانڈ ان کا آپس میں لنک اور تعلق زیادہ مضبوط ہے میرے مقابلے میں تو لہٰذا اپنے کم محبوب ہونے کا احساس اپنی دوری کا احساس تعلقات میں بگاڑ کی فکر اور اور پھر کیا ہے جب دو لوگ آپس میں یہ تین لوگ آپس میں بات کرتے اور باقی کے نہیں سنتے تو پھر ایک اور بدگمانی کیا آتی ہے ظاہر ہے آپس میں بات کر رہے ہیں صرف میں آڈ مین آؤٹ نہیں ہوں صرف یہ قریب نہیں ہے صرف میں کم محبوب نہیں ہوں یقینا شیطان پھر وہ جو ہمارے جسم میں ہمارے خون کی طرح کردش کر رہے ہیں شیطان پھر دل میں فتنہ ڈالتا ہے یہ ضرور تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں یہ ضرور تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں تمہارے خلاف کوئی دسکشن کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اب اس سارے سنیریو میں نیٹ ریزلٹ اور آوٹپوٹ کیا ہوگا مسلمانوں کے تعلقات میں بکار آ جائے گا محبتوں میں دراد پڑ جائے گی اور اسلام کونسا دین ہے اسلام خیرخواہی کا دین ہے آپس کی محبت کا دین ہے بھائیچارے اور اخوت کا دین ہے اسلام کے تو عبادات آپس بھائیچارہ اور اخوت سکھاتی ہیں نماز جماعت روزہ حج یہ سب کیا سکھا رہی ہیں جہاں اور بہت سی چیزوں کی تربیت کرتی ہیں یہ سارے دین کی عبادات کے بنیادی رکن نماز روزہ زکاة حج یہ سب آپس کی خیرخواہی آپس کی محبت اخوت عسار بھائیچارہ یہ سب یہی چیزیں تو انکلکیٹ کر رہی ہیں اسلامی معاشرے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا مزاج اور محول یہ ہے کہ محبتیں آئیں اخوت ہو خیرخواہی ہو اخلاص ہو عسار ہو ایک دوسرے کی فکر ایک دوسرے کی ترب تڑپ اور ایک دوسرے کے لیے پریشان ہو جانے کا طریقہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے انشور کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کوئی ایسے سرگرمی کوئی ایسی ایکٹیوٹی جو آپس کے تعلقات اور اخوت اور بھائیچارے پر ضرب لگاتی ہے اس کی نفی کی گئی پیچھے ہم نے سورہ بکرہ میں دیکھا تھا نا کہ مال کا لین دین اور کرس کا لین دین وہ بھی محبتوں میں درار ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں جو سب سے لمبی آیت ہے وہ کون سی ہے آیت دین ہے نا آیت دین کرس کے حکمات کی آیت سب سے لمبی آیت اللہ نے کیوں کرس کے حکمات کی دی تاکہ مال بہت بڑا فتن ہے محبت کے معاملات اس مال کے فتنے میں آکے کرس کے لین دین میں ادھار جو محبت کی کینچی ہے اس میں معاملات خراب نہ ہو تو لہٰذا دین محبتوں کو فروغ دینے کے لیے سرگوشیوں سے روک رہا ہے اللہ اللہ کتنا پسند کرتا ہے محبت کو مسلمانوں کی بہمی محبت کو مسلمانوں کی بہمی اخوت اور ان کے بہمی سمنٹنگ سبسٹنس کی کتنے فکر کرتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کتنے دیندارے سے نماز زازقا تھاج تصمیع تواف عمر سب کچھ کرنے کے باوجود کس کام کے در پہ ہیں مسلمانوں کے اپس کے تعلقات کو بگاڑ اور خراب کرنے کے در پہ ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کے اصل مزاج کو سمجھنے والا قرآن کا طالب بنا دے اللہ دین کے اصل رنگ کو اپنے اوپر تاری کرنے کی توفیق قطع فرما دے اللہ ہماری نمازیں ہماری عبادات ہمارے روزیں ہمارے خج ہمارے تواف صرف ستی سے عبادات کی حد تک نہ رہیں اللہ ان کو ہمارے زندگی کے ہر شعبے کی ہماری رہنمائی ہماری تربیت اور تذکیہ کرنے والی عبادات بنا دے ایک بہت دیندار خاتون جو دین کی دعوت بھی دیتی یا دین کے درست بھی دیتی اگر گھر میں اپنے بیٹے اور بہو کو آپس میں لڑا رہی ہے یا گھر میں اپنے اپنے شوہر کو اپنے ماں سے اس کی ماں سے لڑا رہی ہے تو اس کے دین اور اس کی عبادات اور اس کی قرآن کی تعلیم نے اس کو کیا سکھایا حقوق اللہ بات میں اللہ سبحانہ تعالی عملی مسلمان بننے کی توفیق اطا فرما لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے سرگوشی کے لیے یہ حکم دے دیا کہ تم سرگوشی نہ کیا کروں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں اللہ نے فرمایا کہ جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے اور پھر تین کے بعد اگلا کیا کہنا تھا تین سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے چار سرگوشی کرتے ہیں تو پانچوان اللہ ہوتا ہے لیکن اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کہا ہے تین سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے پانچ سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے یہ کیا بات ہے اصل میں یہ نا قرآن کا ایک عدبی حسن ہے ایک عدب حسن برقرار رکھنے کے لیے ایک قرآن کی آیات کے اندر ایک کافیہ ردیف ایک ردم کا تصور اب ردم سمجھائیں اب رائم سمجھائیں یہ اگر دو کے بعد تین اور تین کے بعد چار یا تین کے بعد چار اور چار کے بعد پانچ آتا تو یہ ردم نہ آتی یہ اتار چڑھاؤ نہ آتا یہ کافیہ ردیف میلنج نہ کرتا یہ کیا ہے یہ قرآن کا ایک عدبی حسن ہے جس کو کون سمجھ سکتا تھا ہم اہلے زبان نہیں سمجھ سکتے تھے اس کو وہ عرب سمجھ دیتے تھے اسے تو اس نے کہا تھا یہ کیا ہے مہازہ کلام البشر یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس میں اتنا عدبی حسن میں بھی ہے اور اس کے اندر احکامات کا بھی اتنی حکمت اور دانائی بھی ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ جہاں بھی بھی سرگوشی ہوتی ہے وہاں پہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں ابھی پیچھے یہ اللہ نے کہا تھا کہ میں کیا ہوں میں سمی بھی ہوں میں بصیر بھی ہوں سرگوشیاں کرو گے میں تمہاری سرگوشی دیکھوں گا بھی اور تم سرگوشیاں کرو گے تو لوگ نہیں سنیں گے میں سن رہا ہوں گا تو اللہ نے سرگوشیاں سننے والے رب نے کہا کہ یہ لوگ اکثر نا فتنے فساد کی فتنے فساد اور لڑائی جھگڑے کی آپ اس میں گناہ اور زیادتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ فرمانی کی باتوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اس لئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیاتِ طیبہ میں تو منافقین یہ کام کرتے تھے وہ لوگ راتوں کو ملتے تھے کٹھے ہوتے تھے یا میفلوں میں بھی یہ سرگوشیوں سے کام کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے تو بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیاتِ طیبہ میں منافقین کو ان سرگوشیوں اور ان غلط رویوں اور چپ چپ کر سازشیں کرنے سے روکا لیکن ہر دور میں سرگوشی کرنا پھر کس چیز کیلئے نہ پسندیدہ ہے کسی گناہ کا کام کسی زیادتی کا کام یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ فرمانی کا کام پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اجازت دیا نا سرگوشی کی کس چیز کے لئے اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو کوئی صدقہ اور خیرات کی کام کرو یا تم صلح کروانے کے لئے سرگوشی کرو تو وہ کیا ہے وہ جائز ہے آگے چلنے سے پہلے وہ پھر معاملہ دورہ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے پھر کیا ایک دفعہ پھر سے سرگوشی کی اجازت پھر کس چیز کے لئے دے دیئے سرگوشی کے لئے جھوٹ کی سلح کے لئے کس چیز کی اجازت دے دیئے آپ اس میں سلح کروانے اور نیکی اور خیر کے کاموں کے لئے اللہ نے سرگوشی اور جھوٹ کی اجازت دے دیئے گویا روٹھےوں میں لڑے وے افراد میں سلح کرانا ابھی پیچھے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھاتا کہ جب دو افراد لڑ پڑیں تو کیا کروا دیا کرو آپ اس میں سلح کروا دیا کرو تو یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرگوشی جیسا کام جس کو اللہ نے کرنا پسند نہیں کیا اللہ نے منع کیا اللہ نے وہ سرگوشی کے کام کی اجازت کی سمل کے لئے دے دی دو روٹھے وے لوگوں میں سلح کرانے کے لئے کیونکہ فساد کرنے والے کون ہوتے علائے کا ہم المفسدون فتنہ کرنے والے کون ہوتے ول فتنہ تو اشد دو من القتل فتنہ کرنے والے کون ہیں منافق ہیں فاسق ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہنم کافی ہے اسی کا وہ اندھن بنیں گے بڑا ہی برا انجام ہے ان کا یہ یہود کا منافقین کا ایک اور طریقہ یہ کیا کرتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہود کا طریقہ تو ہمیشہ سہی بہت دفعہ یہ تھا کہ وہ اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کے کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لئے نعوذ باللہ آپ کو بد دعا دینے کے لئے رعینہ کہتے تھے تھے اسم غیر مسمعین یہ ان کی منفی سرگرمیاں گستاخی کے لئے بدتمیزی بدکلامی کے لئے اور نعوذ باللہ بد دعا کے لئے یہ طریقہ کار ان کا ہمیشہ ہی جاری تھا ان میں سے ایک اور طریقہ کار ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں ہیوکا وہ آپ کو زندگی کی دعا دیتے ہیں یعنی ملاقات کے وقت جب آپ کو گریٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح گریٹ نہیں کرتے جیسے کہ اللہ نے ملاقات کے وقت ایک طرق دوسرے کو دعا دینے کا حکم دیا یہ یہودی ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ انہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہا تھا یہ بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے روایت ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن جا رہی تھی کہ راستے سے کچھ یہودی گزرے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزباللہ وہی جیسے اپنی زبان کو موڑ توڑ کر کہتے کچھتے مطلب کچھ ہوتا تھا اور کہتے کسی اور انداز سے السلام علیکم کی بجائے انہوں نے کیا کہا انہوں نے السلام علیکم کہا اور اس کا مطلب نوزباللہ کیا تھا کہ سمہ نوزباللہ من ذالکہ ایک مطلب یہ تھا کہ آپ پر لانت پڑے اور پھٹکار ہو اور دوسرا مطلب یہ بھی آتا ہے نوزباللہ کہ آپ کو موت آئے لہٰذا گستاقی بھی تھی اور بددعا کے کلمات بھی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ جو ساتھ جا رہی تھی انہوں نے جب یہودیوں کی الفاظ سے یہ گستا خانہ جملہ سنا تو انہوں نے کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ نے فوراً ان کے لیے لانت کا کلمہ واپس لوٹایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم تسقیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عائشہ پسند نہیں چھے میں سپارے میں بھی تو اللہ نے فرمایا اللہ کو بدگوئی سے کیوی بات پسند نہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کو بدزبانی پسند نہیں اور کچھ حوایات میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سختی نہ کرو زبان کو نرم رکھو کس کے لیے وہ یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاتلانہ سازشیں کر رہے ہیں وہ یہودی جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تب سے لے کے آج تک ہیں وہ یہودی جو سرعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے رہے تھے نعوذب اللہ علیہ لانگلی میں ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بدگوئی پسند نہیں سختی نہ کرو نرمی کرو کیا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّا کَالَعَلَا خُلُقِ نَزِين اس میں کوئی شک کی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے پیمانے پر فائز یہ ہے آپ کا اخلاق یہ ہے آپ کا حسن اخلاق یہ ہیں آپ کے حسن ماملات اور یہ ہے آپ کا زبط لسان اور زبط نفس کا پیغام اور یہ ہے آپ کا قازمین الغائز کا پیغام اس سے کو پی جانے کا پیغام اور پھر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ کہ ذاتی ذاتی کسی عمل پر آپ نے کوئی انتقام کبھی نہیں لیا آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا جہاں تربیت کی تذکیہ کی وہیں آپ نے یہ فرمایا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا عائشہ میں نے کہا وَعَلَيْكُمْ یعنی میں نے کوئی بدگمانی نہیں کی ہو سکتا ہے میرے سننے میں کوئی کمی ہو بس ٹھیک ہے وَعَلَيْكُمْ اور تم پر بھی یعنی میں نے سنا ٹھیک سنا غلط سنا نہ میں صفائی نہ میں لڑائی نہ میں جھگڑا نہ میں بدگوئی نہ میں کوئی کسی قسم کی بددعا نہ میں ذاتی انتقام ہاں جو تم نے کہا وہ تم پر بھی کتنی حکمت کتنی دانائی کتنی فہم کتنی فراست کتنا تخمل کتنی بردباری کتنا نفس کا زبط کتنا غصے کو پینا کتنا معاف کرنا ایک ہی سنت کا واقعہ اور سیرت کے انمول نمونوں کا ہار اللہ یہ ہار ہمیں اپنے ہار ہمیں اپنے اہل خانہ کو اور خود پہننے کی توفیق عطا فرما دے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب اہل کتاب سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب کیا ہوگا وَعَلَيْكُمْ یہ کہا چاہ رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سلام کرتے تھے اور پھر اپنے دلوں میں کیا کہتے تھے اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا یعنی نعوذ باللہ ان کا کیا طریقہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید نبوت پر شک کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہوتے اور ہم ان کے لیے ایسی گستاقی اور نعوذ باللہ ایسے بدعا کے کلمات اللہ کے رسول کے خلاف لگاتے تو پھر تو ہم پر ازام آ چکا ہوتا تو گویا یہ اس طرح بدتمیزی کر کے اور گستاخی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی شک اور اعتراضات کرتے تھے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو اور اس خدا سے ڈڑتے ہوئے جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے کانا پوسی تو ایک شیطان کا کام ہے وہ تو کی اس لیے جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بے اس نے خدا ہونے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مومن کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے تم سے محفل میں کہا جائے تفسہو فی المجالس ففسہو یافزہ اللہ لکم اے ایمان لانے والو جب تم کسی محفل میں جاؤ تم کسی مجلس میں جاؤ کسی محفل میں جاؤ وہ دین کی محفل ہے کوئی دنیاوی محفل ہے کوئی خوشی کی ہے کوئی غمی کی ہے کسی بھی قسم کی محفل ہے محفل کو سپیسیفائی نہیں کیا ایری ٹائپ آف محفل تم کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہو تم ماہ پہ جاؤ اور تم سے یہ کہا جائے تفسہو فا سین ہا کا مطلب ہے جگہ کی وسط وسی جگہ ففسہو کا مطلب جگہ میں وسط پیدا کر دو جگہ میں وسط پیدا کر دو تم سے جب کہا جائے کہ تم جگہ میں وسط پیدا کر دو یعنی اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ سمٹ کے بیٹھ جاؤ یعنی تم محفل میں بیٹھے ہو اور تم نے کھلی کھلی کرسیاں لگا رکھی ہیں اور پھر اگدم سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو تمہیں کہا جائے یہ ذرا کرسیاں ہم نازیخ نازیخ کر لینا تاکہ ہم اور کرسیاں لگا دیں یا تم محفل میں بیٹھے ہو اور پاؤں پھیلا کے ٹانگیں بسہر کے بیٹھے ہوئے ہو اور کچھ لوگ آ جائے اور تمہیں کیا کہا جائے کہ ذرا سمٹ جاؤ اور کیا کرو کشادگی پیدا کر دو تفسہو کا مطلب سمٹ جاؤ نہیں ہے یہ کشادگی سے ہے کہ کشادگی پیدا کر دو اور کشادگی پیدا کرنے کیلئے محفل میں کیا کرنا ضروری ہوتا ہے سمٹنا ضروری ہوتا ہے تو لہٰذا جب تم محفل میں ہوں سکھایا کیا جا رہے ہیں محفل کے آدھاب محفل کے ایٹیگیٹ سکھائے جا رہے ہیں ادھر ادھر بچے یتیم ہو رہے ہیں ادھر عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں ادھر ہر طرف جو سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں ادھر فکر و فاقہ ہیں اور ادھر اتنی چھوٹے چھوٹے باتوں کے تربیت کی جا رہی ہیں یہ ہے دین اسلام تربیت تسکیہ اسلام اور پھر معاشرے کی اسلاحی صرف اپنی نہیں معاشرہ تھی اسلاح بھی اور پھر سب سے بڑھ کے تبلیغ اشاعت عبادات مومن زندگی کے ہر شعبے میں جاری رکھتا ہے کبھی سٹینڈ سل نہیں ہو جاتا کیوں؟ کیونکہ مومن کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے کیونکہ فلا وہی پاتا ہے جس کا آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہو اچھا جی کہا گیا کہ تم ایک محفل میں ہو اور محفل کے منتظمین تمہیں یہ کہہ دیں کہ تھوڑی سی جگہ بنا لو سرہ سکرنچ ہو جاؤ سرہ اکٹے ہو جاؤ زدی نہ بن جائے کرو ڈیٹ نہ ہو جانا سکت اپنی آناہ کا معاملہ کیوں؟ ہم پہلے آئے تھے ہم کھل کے بیٹھیں گے ہمارا جیسے دل کرے گا نہیں اس محفل کے جو منتظمین ہیں انتظام کرنے والے ہیں ایڈی منسٹر کر رہے ہیں نظم و ضبط کر رہے ہیں ان کو پتے انہوں گے اس کو کیا مستا ہے کیا مصیبت ہے ہو سکتا ہے اگر دم سے بھیڑ زیادہ ہو گئی زیادہ لوگ آ گئے تو تمہیں اگر کہا جائے اناہ کا معاملہ نہ بنا لیا کرو اپنی زبستی کا معاملہ نہ بنا لیا کرو تمہیں کٹھے ہو جائے کرو کشادگی پیدا کر دیا کرو تم تم کسی کی بات مان کر اپنے محفل کے عداب اپنے حسن معاملات کو سوار کر اگر منتظمین کی بات مان کر جگہ میں کشادگی پیدا کر دو گے یف صحی اللہ ہو لکم اللہ تمہارے لئے کشادگیاں پیدا کر دے گا یہ کیا کشادگی پیدا کرے گا اللہ تمہارے ذین کھول دے گا جب دل کی تنگی اتنی ہو کہ آنے والے کو کوئی دل کی تنگی کی وجہ سے جگہ دینے پر تنگ نہ ہو جگہ دینے پر تنگ ہو رہا ہو جگہ دینے پر تیار نہ ہو تو اس کو کیا ہوگا اس کا دل تنگ ہی ہوگا اس کے اندر شیئرنگ اور اس کے اندر عصار کا جذبہ آئے گا نہیں اللہ یہی سکھا رہے اپنے اردگیر تکر تمہیں کوئی جگہ دینے دلانے بانٹنے پر کہہ رہا ہو تو تم کر لیا کرو انا کا معاملہ نہ پنایا کرو اکڑا نہ کرو غروب نہ کیا کرو آپ نے دیکھا ہوگا بسوں کا نیفیل میں منتظمین کسی کو کہہ کے تو دیکھیں ایسے لوگ اسے گلے پڑ جاتے ہیں کیوں بھئی آپ کیوں آ رہے ہیں ہم پہلے کی آئے میں ہم بیٹھیں گے ہم نے پے کیا تو لہٰذا اللہ عدو سکھا رہے ہیں اب پھر جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ لو یہاں پہ جگہ کوئی نہیں چھوڑتا اللہ کیا سکھا رہے ہیں جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا اللہ ان کو بلند درجے اتا دے گا کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ کو اس کی خبر ہے محفل میں بس اوقات منتظمین جو اس محفل کو مینج کر رہے ہیں اس کو رینج کر رہے ہیں ان کے لئے بس اوقات کچھ لوگوں کو اٹھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں اگر جوان کرسیاں ہیں اور کرسیاں تھوڑی ہیں اور باقی فرشی ارینجمنٹ کیا گیا اور کرسی پر نوجوان بیٹھے ہوئے یا اچھے خاصے صحت باند بچیاں بیٹھیں ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی بزرگ خواتین آتی ہیں کوئی بزرگ ہے کوئی بیمار ہے کوئی مریض ہے کوئی زخمی ہے اس کو بڑھانے کے لئے اور پھر سوقات کوئی معزز بھی ہوتا ہے صرف بیمار اور مریض کئی دفعہ کوئی معزز بھی ہوتا ہے کوئی معترم بھی ہوتا ہے کوئی پروٹوکال گیسٹ بھی ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو لہٰذا ایسے مہمانوں کے لئے جو معزور ہیں بیمار ہیں بوڑے ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں یا زیادہ حزت والے ہیں زیادہ موترے میں ان کو بٹھانے کے لئے تمہیں کوئی کہے کہ زیادہ اٹھی جاؤ یا تم جگہ خالی کر دو تمہیں اپنی اناکہ معاملہ نہ بنا لیا کرو بس اوقات آپ دیکھیں کہ شادیوں اور بیانوں میں کیوں ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے ارے وہ گھر والے ان کو پروٹوکال دینا چاہتے ہیں ان کا یہ ایک دن ہے وہ اپنے سمدھیوں کو ذرا آگے توازوں کے ساتھ اور خاطر کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں اگلی دو لائنیں اگر خالی چھوڑ بھی دی جائیں گی تو تمہاری انام میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی تو اللہ سمجھنا تلگیے ہی فرما رہے ہیں ہا شاید دنیا کے درجے میں تو تمہارا کوئی معاملہ کم ہو جائے گا لیکن جو علم کا معاملہ کر کے سمجھداروں پڑے لکھوں کا معاملہ کر کے اپنے درجے دنیاوی طور پر محفل میں کم کریں گے پھر اللہ ان کے درجوں کو بلند کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں تخلیے میں کے مطلب کیا بلکل الیدگی میں پریویسی میں الگ ہو کر تم ان کے ساتھ بات کرو تو کیا کیا کرو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر اور پاکی زیادہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کیلئے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے یہ کیا معاملہ تھا اصل میں معاملہ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس نے معاملات دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حیاء کرتے تھے سورہ عذاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ میمان موجود تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جائیں اور وہ میمان بیٹھے میں اور بیٹھے میں اور بیٹھے میں اور جاہی نہیں رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تھا کہ جب تم کسی کے گھر دابت پہ جاؤ اور تم کھانا کھالو تو پھر کیا کیا کرو پھر منتشر ہو جائے کرو کیونکہ وہ میزبان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیاء کرتے ہیں میں تم سے حیاء نہیں کرتا یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن سلوک اپنے اخلاق اپنی نرمی اور اپنے حیلم کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ جب بس اوقات لوگوں کا انٹریکشن اور لوگوں کے وہ سارے معاملات آپ کے لئے تکلیف دے اور مشکل بھی بننا شروع ہو جاتے تھے اور بس اوقات بوجھ بن جاتے تھے آپ پھر بھی حیاء کر کے لوگوں کو انکار نہیں کرتے تھے اسی طرح میں واقعہ پتہ چلتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کرنے لگے تھے کہ بہت سے لوگ صحابہ اکرام اور ساتھیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیئے میں باتیں کرنے لگے تھے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی ابھی بہت زیادہ قیدت بھی تھی اور پھر آپ پہ اندہ اعتبار اور اعتماد اور ایمان بھی تھا اور یہ یقین تھا کہ آپ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کے اخلاص اور آپ کی محبت کا بھی ان کو بہت احساس تھا اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ جو آپ مشورہ دیں گے وہ بہترین ہوگا اور پھر ہر مشورے کے لئے قرآن کہتا نا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تو حیات تھی جس کا کوئی چھوٹا بڑا ایشو پرابلم فوراں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا کتنے واقعات آپ نے دیکھیں حضرت الکمہ حضرت الکمہ کی زبان پر جب کلمہ نہیں آ رہا تھا تو امی الکمہ کس کے پاس حضرت الکمہ کی بیوی کس کے پاس آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں حالت الکمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا اچھا وہ دو عورتیں جنہوں نے روزے کی حالت میں کچھ چگلی کی تھی اور پھر گھر میں گئی تھی اور پیٹ میں درد اٹھا تھا معاملہ کس کے پاس آئی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی آپ نے دیکھا شوہر نے ظہار کر دیا معاملہ کس کے پاس آئی تھا حضر قولہ بن دیسالبہ تو یہ اپنے سارے بلکل پرسنل اپنے انٹیمیٹ اپنے ازواجی اپنے گھرے لو اپنے معاشی اپنے سارے مسئلے لے کر ان کا دل ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشور آلیں ان سے گائیڈنس لیں ان سے رہنمائی لیں اور پھر ویسے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے شوق میں بھی نا ایسے سیچویشنز ایسے قویشنز بناتے تھے کہ ہم جا جا کے پوچھیں اور آپ کے قریب ہو جائے وہ ایک بہانہ بھی بناتے تھے آپ کے قرب آپ یہ سارے کا سارا انوائرمنٹ دیکھیں اور صحابہ کا یہ طریقہ دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کا تو آپ کو حساس اور اندازہ ہی ہے کہ کیا حال تھا کتنی ذمہ داریاں تھیں کہیں وئی نازل ہو رہی ہے کہیں مہات المومنین کی ذمہ داریاں ہیں معاشی معاملات ہیں ریاست کے پھر دعوت و تبلیغ کے پھر جنگوں کے پھر جہاد کے پھر وفود کے پھر جو سارے کے سارے معاملات ہیں عدلیہ کے معاملات ہیں حکومت کے عدل کے انصاف کے یہ سارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگل ہینڈڈ جو ہے وہ ہینڈل اور سیٹل کرنے ہوتے تھے اب اتنی کمیٹمنٹس کے ساتھ اگر لوگ ہر وقت آکے اپنے انٹیمیٹ معاملات دے پوچھیں تو کیا خیال ہے آپ کے لئے تو مشکل ہوتا ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ منع نہیں کرتے تھے آپ منع نہیں کرتے تھے آپ روکتے بھی نہیں تھے اپنی نیند اور اپنے واقت پر کمپرمائز کر لینا لیکن کسی آنے والے یہ بہت بڑا سنت کا نمونہ ہے یہ یاد رکھے گا یہ بہت بڑا سنت کا نمونہ ہے کسی سوالی کسی حاجت کے ساتھ آنے والے شخص کے ساتھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یاد رکھے گا سوالی کبھی مال مانگنے کے لئے آتا ہے کبھی مشورہ مانگنے کے لئے آتا ہے کبھی گائیڈنس مانگنے کے لئے آتا ہے کبھی تسلی اور مدد مانگنے کے لئے آتا ہے لیکن جو بھی مانگنے کے لئے آئے اپنے دروار کو اپنے درو دیوار کو اپنے گھر کے دروازوں کو اپنے بازوں کو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو ان سوالیوں کے لئے پیش کرنا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست سنت ہے اور یاد رکھئے شکر کیجئے گا اللہ کا کہ جب آپ کے پاس اپنی کوئی حاجت لے کے پہنچے چاہے مالی معاونت کی ہو چاہے گائیڈنس اور رہنمائی کی ہو چاہے حوصلے اور حمد کی ہو چاہے دھارس بندھانے کی ہو چاہے آسنو پوچھنے کی ہو اور چاہے ظالم کے خلاف مدد کی ہو آپ شکر کیجئے گا کہ آپ سوال کرنے والے نہیں ہیں سوال کیے جانے والے ہیں یہ اللہ کا حسان ہے اللہ کسی کو گیونگ اینڈ پر رکھے یا اللہ کسی کو ٹیکنگ اینڈ پر رکھے یہ اللہ کا کرم ہے کہ دینے والا بنا دے اللہ لینے والا نہ بنائے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی محتاجی نہ دے لیکن اس مات پر شکر کیجئے گا لوگ آتنا بھو چڑھاتے ہیں یہ کون سے آگئی اس وقت لو پھیرا آگئی اپنی داستان سنانے کے لئے لو پھیرا آگئی اپنا رونا دھونے شکر کریں کہ آپ کسی کے پاس اپنا رونا دھونے لے کے نہیں جا رہے آپ کو اللہ نے اس غم میں اور اس دکھ میں مبتلا نہیں کیا اور کوئی اور آپ کو اس قابل تو سمجھ رہا ہے کوئی آپ کو اتنی استطاعت کے مطابق تو سمجھ رہا ہے آپ کو علمی طور پر مالی طور پر دنیاوی طور پر سمجھ فہم دین کی فق کے حساب سے آپ کو کوئی اتنا لائق سمجھ تو رہا ہے یہ تو عزت ہے یہ تو عزت ہے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں یہ تو توفیق ہے جو اللہ دیتا ہے آپ قرآن پڑھائیں گی آپ دعوت دیں گی یاد رکھے گا ایک دائی کو ایک دائی کو اپنے دعوت دیے جانے والے افراد کے قریب ہونا ضروری ہے ان کے مسائل ان کی پرابلمز ان کے اشیوز کو سمجھنا ان کو بانٹنا ضروری ہے اور پھر جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے اور آپ کے اندر اخلاق ہوگا اور آپ کے معاملات اچھے ہوں گے اچھا دین کا دائی کیا ہوتا ہے محسن محسن کیا ہوتا ہے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا محسن کیا ہوتا ہے میکنٹ ہوتا ہے نا میکنٹ ہوتا ہے نا لوگ اس کے طرف کھینچے چلے آتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو میکنٹ بننا ہے نا تاکہ لوگ خود سے خود کھینچے چلے آئے لیکن جب لوگ کھنچے چلے آئے تو ناک مو نہ چڑھائیے گا تنگ مت ہوں دل تنگ مت کیجئے گا اللہ کا شکر کیجئے گا تحمل صبر معاملہ فہمی اور بردباری کے ساتھ ان کے معاملات کو سن کے جتنا علم اور فہم ہے ان کو مسئلہ سنجھانے ان کی گتھیاں سنجھانے ان کی آنسو پوچھنے ان کے ظلم کے خاتمے کی معاونت کرنے کیلئے اٹھ جائے گا اللہ ہمارے اوقات میں بھی برکتیں دے ہمیں حسن معاملات کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہمیں صبر سے تحمل سے اللہ کے دکھی غمزدہ بندوں کی معاونت کے لئے اٹھنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں نہیں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا خیال رکھے کیا کا کہ بس یہ جو تم ہر وقت چلے بڑھتے ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تخلیہ میں بات کرنے کے لئے نہیں اب تم نہیں کر سکتے جب تک تم کوئی صدقہ نہ دے دو صدقے کو مشروط کر دیا کیا کہ آئندہ اب کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں ہاں اجتماعی طور پر نہیں کیونکہ اجتماعی سوال سے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے نا اب الیدہ سے اگر تم سوال کرو گے تو تمہیں صدقہ دینا ہوگا مقصد کیا تھا کسی پر کوئی چٹی ڈالنا مقصد نہیں تھا نا حضب اللہ صدقہ ویسے ہی چٹی نہیں ہوتا لیکن کسی کو مسئبت میں ڈالنا مقصد نہیں تھا مقصد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذرا حلقا سا ایک ایک awareness ڈالنا چاہتے تھے ذرا سا conscious کرنا چاہتے تھے ایک اہمیت کا احساس ایک barrier سا لگا کے یہ احساس پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ہر وقت چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کے اندر خلل انداز نہ ہوا کرو دیکھیں اخلاق کیسے ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خیال آئے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے یہ ہے اِنَّقَلَ عَلَى خُلُقِ نَزِيمَ اللہ اخلاق زوارنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف احساس کو بہدار کرنے کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی قیمتی ہے آپ کے وقت کے قیمتی انمول ہونے کا احساس بیدار کرنے کے لئے اس صدقے کا حکم پہلے دیا گیا اور حدیث میں آتا ہے باقی آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں آپ مشاورت سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایتا ہے کہ صدقہ کتنا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کی کہ علی تمہارا کیا خیال ہے کہ اس پر کتنا صدقہ مقرر کیا جائے تمہارا کیا خیال ہے حضرت علی کا درجہ بھی پتا چلتا ہے اور حضرت علی کا علی علم کا دروازہ ہے اور آپ مشورہ کس سے کر رہے ہیں علی علم کا دروازہ صاحب علم سے مشاورت کی اہمیت پتا چلتی ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی کتنا صدقہ مقرر کیا جائے اچھا ایک اور بات پتا چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کس سے کی ایک تو وہ شک جو صاحب علم اور دوسرے اپنے سے چھوٹے اپنے سے چھوٹے کتنی آجزی ہے کتنی معاملہ فہمی ہے علم کے معاملے میں علم کے خصول میں علمی معاملات کے مشاورت میں عمر کا بڑا چھوٹا ہونا معاشردی طور پر انچا نیچا ہونا اس کو کبھی بھی مدنظر مت رکھئے گا علم کی بلندی اور علم کی درجے کو بلند رکھنا ضروری ہے نظر میں آپ نے فرمایا کہ کتنا صدقہ کیا جائے مقرر کیا جائے کیا ایک دینار تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینار تو بہت زیادہ ہے یہ تو لوگوں کی مقدرت میں نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کیا نصد دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصد دینار بھی بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ گویا مشاورت میں کتنی برکت ہے اور مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ علم سے کر رہے ہیں لیکن مشورہ دینے والا عدب سے دیکھا عدب سے دیکھا اور پھر دائرہِ اخلاق کے اندر رہ کے دیکھا لوجک سے دیکھا تو پھر ایسا مشورہ اگر کسی چھوٹے کی طرف سے بھی آئے نا عمر سے چھوٹے کی طرف سے اس کا اپنی انا کا معاملہ نہ بنا لیا کریں اگر چھوٹا بھی کوئی لوجکل اور صحیح مشورہ دے رہے تو اس کو کھلے دل اور دماغ سے ماننا انبیاء کی سنت ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر اچھا تو ہی بتا دو کتنا حضرت علی نے کیا فرمایا جو کے برابر سونا جو کے دانے کے برابر سونا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم نے تو بہت ہی تھوڑی سی مقدار کا مشورہ دے دیا بہرحال آپ نے یہی مشورہ جو ہے یہی اس کا اعلان فرما دیا کہ قرآن نے صدقے کی تجویز دیئے اور یہ کہا ہے کہ صدقہ کیا کروگے سرگوشی سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اب یہ صدقہ کتنا فکس ہوئے جی یہ ایک جو کے دانے کے برابر سونا اچھا جب بھی حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حکم کی تشریح میں ایک جو کا دانا اور اس کے برابر سونا جو ہے صدقہ تجویز کر دی تو حضرت علی فرما تھے کہ میرا ایک ذاتی سا معاملہ تھا میرا ایک ذاتی سا مسئلہ تھا میں نے فوراں یہ صدقہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سوال پوچھ لیا اور جب حضرت علی نے یہ سوال پوچھ لیا اللہ سبحانہ تعالی نے صدقے لینے کیلئے یا خیرات کیلئے تو یہ حکم دیا ہی نہیں تھا ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی قیمت کا احساس پیدا کرنے کیلئے یہ حکم دیا گیا حضرت علی نے صدقہ دے کر اپنا پرسنل معاملہ پوچھا اور ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد دھکم آ گیا کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینے ہوں گے کیونکہ زہر ہے آپ کو بتا ہے صحابہ کرام تو یہ تھے کہ نکاح کے لئے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی لوئے کی انگوٹی ہے وہ ہی لے آؤ میں حق مہر بنا دوں تو صحابی کیا کہتے ہیں میرے گھر میں تو لوئے کی انگوٹی کیا لوئے کا کیل بھی نہیں ہے تو یہ اتنی مالی تنگی والے صحابہ وہ تو پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم ذاتی مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے تو اللہ نے فرمایا کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوگے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو زکاة دیتے رہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ اسے با خبر ہے تو بہران پھر مجھے اوپر حکم صدقے کا آیا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں اب تقوی کر کے معاملہ کرنا تمہیں تو صرف سینسٹائز کرنے کے لیے اور کانشس کرنے کے لیے یہ حکم دیا چاہ رہا تھا پھر یہ وہ حکم ہے دوسرا حکم جائے نا وہ دس دن بعد آیا تھا اکثر مفسرین کہتے ہیں جو پہلی آیت وہ آئی اس کے بعد حضرت علی نے اپنا صدقہ دیا اور اپنا سوال پوچھا اور پھر دس دن کے بعد دوسری آیت آئی اور پھر صدقے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو نا دینے والے حکم کی آیت نے منصور کر دیا اور حضرت علی پتہ ہے کس بات پر فخر جتاتے تھے آج ہم تو دوسرے میں ایک دوسرے سے پتہ نہیں کن کن باتوں پر فخر جتاتے ہیں اپنی گاڑیوں اپنی کوٹھیوں اپنے لباسوں اپنے ڈائمنڈ کے بڑے چھوٹے ہونے پر فخر جتاتے ہیں صحابہ اکرام میں حضرت علی کس بات پر فخر جتاتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس پر تم میں سے کسی نے عمل نہیں کیا اور صرف میں نے عمل کیا تو قرآن کی آیات پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا شوق یہ وہ آیت ہے جس پر میں نے عمل کیا اور کسی صحابی نے نہیں کیا اللہ فستا بے کل خیرات کا احساس صحیح سچا حر ستا فرما دے کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوسر بنا لیا ہے اب پھر بہت دیر کے بعد ولایت کے تصور میں ایک پھر حکم آ رہا ہے ہم نے سورہ الامران میں اس کے بعد پھر ہم نے سورہ توبہ میں اور بیچ میں بھی بہت دفعہ انسانی رشتوں اور انسانی تعلقات کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی رہنمائی کا تذکرہ دیکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بار بار پہلے یہ کہا کہ ولایت کافروں سے نہ کرنا پھر کہا گیا ولایت اہل کتاب سے نہ کرنا اور پھر سورہ توبہ میں کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو اپنے ایسے باپوں اور ایسے بھائیوں کے ساتھ بھی ولایت نہ کرنا منافقوں سے ولایت پر روکا گیا انسانی تعلقات کی قسمیں چار دو رائیں پہلی کونسی ہوتی ہے معاملات daily interactions پھر مدارات جب کوئی مارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس کی توازوں کرتے ہیں تیسری مواسات خیرخواہی غمگساری مدد معاونت ہمدردی اس کے بعد چوتھی موالات وہ جو دلی محبت ہے وہ جو مشاورت ہے وہ جو راز و نیاز اور بھیت ہے وہ جو فرصت کے اوقات کی مصروفیات ہیں وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہے یہ موالات ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آج پھر موالات کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو ولایت کرتے ہیں جو موالات کرتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے مغدوب ہیں مغدوب کون تھے غیر المغدوب یہ خود کو مغدوب کہا گیا کیسے پتہ چلتا ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وہ اللہ کے غصب پر غصب کمالہ ہے تو مغدوب سے مراد یہودی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جو ولایت کرتے ہیں مغدوب سے وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں یعنی جو لوگ ایسے یہودیوں کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ولایت کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ دائرہ اسلام میں ہیں نہ وہ عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے اور نہ ہی وہ یہود میں سے ہیں وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بڑے ہی پورے کرتوت ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راستے لوگوں کو روکتی ہیں اس پر ان کے لیے زلط کا عذاب ہے منافقین کا طریقہ بتایا جا رہے ہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں وہ دوزخ کے یار ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا یعنی دنیا میں تو جھوٹی قسمیں کھا کے منافق سمجھتے ہیں نا تو جھوٹی قسمیں کھا تو انہیں چوری کی تھی خدا کی قسم میں نے نہیں کی تم نے سرکا کیا خدا کی قسم میں نے نہیں کیا دنیا میں تو جھوٹی قسم کھا کے وہ بچ جاتے ہیں دنیا میں آخرت میں بھی وہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ سمجھیں گے کہ ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جالو یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے شیطان نے مسلط ہو کر کیا کیا ہے شیطان نے مسلط ہو کر کیا کیا ہے اس نے خدا کی یاد ہی ان کے دل سے بھولا دی ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار اور شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے والے ہیں یقینا زلیل ترین مخلوق میں سے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے فیلواکہ اللہ بڑا صبردست اور زوراور ہے تم کب بھی یہ نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں وہ تم منافقوں کے صفت بتائی گئی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں اور دوستی کی طرح بڑھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور سارے فتنے فساد کرتے ہیں تو اللہ نے ایسے منافقوں کو کہا نہ یہ ان میں ہے نہ یہ ہم میں اور یہ تو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ زلیل و خوار ہوگے لیکن اللہ آگے تفسرہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانتے ہیں تم کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ وہ کیا کریں گے وہ ان لوگوں سے محبت کریں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں گویا ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان کے پیمانے کو پورا کرنے کے لیے محبتوں کا پیمانہ اور پریارٹیز بھی درست ہونی ضروری ہیں ایمان درست نہیں ہوگا جب تک محبت کا پیمانہ درست نہیں ہوگا جب تک محبتوں کی پریارٹیز اور ترجیحات درست نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حدیث بھی تو تصدیق کرتی ہے قرآن بھی تو بتاتا ہے ایمان کے لیے محبت کا پیمانہ سب سے پہلا کیا ہے قرآن بتاتا ہے اللہ اپنے کلام میں بتاتا ہے محبت کا پیمانہ ایمان اللہ نے محبت کا پیمانہ اپنے کلام میں اس نے خود بتا دیا کہ ایمان کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو حدیث نے ایمان کا ایک اور پیمانہ بتایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب اس کو میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں حضرت امر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا حضرت امر نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے رابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا عمر آل آنا اب ایمان پورا ہوا ہے تمہارا اسی طرح آپ نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں محبتوں کا اتباع کا پیمانہ ایمان کی تکمیل کا پیمانہ ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا صرف اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے محبت بھی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسائے بھوکا سو جائے اب سمجھا رہے ہیں ایمان کیسے پورا ہوتا ہے ایمان کا ریلیشنشپ پھر کس کے ساتھ ہے محبتوں کے پیمانے کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنوں سے محبت ہوگی تو پھر ایمان پورا ہوگا یہ تین محبتیں تو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں لیکن اگر محبت ایسوں سے ہو گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو بھی ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا اللہ فرما رہے ہیں تم ایمان لانے والوں کو تو کبھی پاؤ کے کہ نہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہو خواہ وہ ان کے بیٹے ہو ان کے بھائی ہو یا اہل خانتان اپنے اہل خانہ بھی اگر قرآن و حدیث کی مخالفت کریں تو مومن ان سے ولایت نہیں کر سکتا اگر کلمہ گو اپنے ایسے باپوں اپنے ایسے بھائیوں اپنے ایسے اہل خانہ سے اگر کلمہ گو محبت کر رہا ہے جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہا ہے تو ایسے مومن کا ایمان پورا نہیں ایسے ایسے کلمہ گو کا ایمان پورا نہیں یہ وہی ہے جو سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا تھا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے آپ ان کو بتا دیجئے انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیراتکم و اموال نقترفتموہا و تجارت تخشونک ساتہا و مساکن ترزونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہ فتر ابسو پھر تم بیٹ کرو اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری ازواج تمہارے رشتہ دار تمہارے مال جو تم کماتے ہو تمہاری تجارتیں جن کے ماند پڑھنے ٹھپ ہو جانے سے تم درتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں یہ سب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول احبا الیکم من اللہ و رسولہ و جہادن فی سبیلہ فتربسو حتی اللہ بی امرہ ان اللہ لا یحد القوم الفاسقین یہ لوگ فاسق ہیں یہ پھر لوگ فاسق یہ خدایت سے محرم وہی محبتوں کا پیمانہ بتایا جا رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اللہ کے جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں then wait and see پھر تم اللہ کی نظر میں فاسقو اور پھر اللہ اسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں کہاہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان کا ایمان پورا نہیں صحابہ اکرام جب یہ آیات سنتے تھے محاسمہ کرتے تھے ایمان کی تکمیل کے لیے محبتوں اور ترجیحات کو بدلتے تھے اللہ سے محبت کو غالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو غالب شریعہ سے اپنے نفس کو تابع کرتے تھے اور اپنے ادگیت صحابہ اور صحابیات سے محبت میں شدت پکڑتے تھے اور کافروں اور اللہ کے دین کے مخالفوں سے ولایت سے ہاتھ روک ہی نہیں ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے صحابہ اکرام اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والوں سے صرف ولایت سے نہیں رکھتے تھے ان کی دشمنی کا طریقہ اختیار کرتے تھے یہ تھا صحابہ اکرام کا عملی رویہ کتنے نمونے موجود ہیں یہ جب آیات نازل ہوں اس وقت تک نمونے صحابہ اکرام رکب کر چکے ہیں قضوہ اے بدھر میں قضوہ اے بدھر میں کیا زبردست محبتوں کی نفی نہیں کر کے دکھا دی تھی صحابہ اکرام نے حضرت مصب بن عمیر حضرت مصب بن عمیر نے اپنے بھائی عبیدہ بن عمیر کو اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے گردن اڑائی تھی یہ سب ہی تو قربان کر کے آ گئے تھے گلی کوچے گھر بستی مال ماں باپ سب سب کو چھوڑ کے تعلقوں کے حجت کر کے مدینہ آ گئے تھے سب کچھ تو قربان کر دیا تھا سب کچھ تو چھوڑ دیا تھا لیکن وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستا تھا اس کی گردن اڑاتی تھی صرف ولایت نہیں صرف یہ نہیں کہ یہ لوگ ولایت نہیں کرتے تھے یہ دشمنی پر اتر کے ان کے گردنیں کاٹتے تھے آج اگر ہم اپنے رویے دیکھیں تو آج کا مسلمان ولایت تک ترک کرنے پر سوچ کے ٹھٹک جاتا ہے یہ ہے صحابہ اکرام کی عملی نمونے اس لئے تو اللہ ان سے رازی ہوتا تھا اس لئے تو یہ اللہ ان سے رازی ہوتا تھا انہوں نے اپنے محبت کے پیمانوں کو کھلے عام دکھا دیا تھا حضرت مصب بن عمیر نے پہلے اسی جنگ میں پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو قتل کیا اور پھر میدان جنگ سے فارغ ایک مسلمان نے ایک انساری نے ان کے بھائی ابو عزیز ابو عزیز عمیر ان کو پکڑ رکھا تھا اور وہ انساری بھائی جو ہے نا وہ ابو عزیز بن عمیر کو وہ باندھ رہا تھا رسی باندھ رہا تھا حضرت مصب بن عمیر گزرے تھے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا یہ ابو عزیز کو ذرا مضبوطی سے باندھنا اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا اور ساتھی کہا اس کی ماں بڑی مالتا رہے کس کی ماں ہے اس کی ماں اس کی ماں بڑی مالتا رہے وہ تیری بھی ماں تھی لیکن محبتوں کا پیمان نہ بدل گیا اس کی ماں بڑی مالدار ہے یہ فدیہ میں بہت سا مال دیکھی ابو عزیز نے جنجلا کے کہا کیا آج یہ تیرا میرے مقابلے میں زیادہ بھائی ہے آپ نے فرمایا حضرت مصطب نے فرمایا کہ ہاں آج تیرے مقابلے میں یہ میرا زیادہ بھائی ہے درجی ہاتھ بدل گئی تھی میں پھر دھور آ رہی ہوں یہ لوگ اپنے جسم کے ٹکڑوں کو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ صرف ولایت سے نہیں رکتے تھے اللہ نے تو ورائت سے روکا تھا یہ صرف ولایت سے نہیں رکتے تھے خود ان کی گردنیں بھی کاٹتے تھے آج کے دور کا مسلمان گردنیں کاٹنا تو بڑی دور کی بات گردنیں کاٹنا تو بڑے دور کی بات اپنے عزیزوں کارب اپنے رشتہ داروں کی ولایت سے رکنا بھی بڑی دور کی بات آج اپنے اردگرد اپنے محول اور اپنے معاشے میں عمر بالمعروف ونہین المنکر کرنے سے بھی رک جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مامو کے خلاف تلوار اٹھائی حضرت عبو اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے خلاف تلوار اٹھاتے نظر آتے ہیں اور حضرت عبو عبیدہ بن جرہ جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا نا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین عبو عبیدہ بن جرہ حضرت عبو عبیدہ بن جرہ نے اپنے باپ کے جسم اپنی تلوار اپنے ہاتھ سے اپنی جسم باپ کے جسم کے دو تکڑے کیا اللہ نے فرما دیا کہ نہیں وہ باپ اور بھائی بھی اگر تمہارے اہل خاندان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھے ہیں تو تم ان سے ولایت نہ کرو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کر دیا یا یا مقلب القلوب بھی ثبت ثبت اللہ دینے اللہ ہمیں اپنے دین میں ثابت قدمی اتا فرما دے اور اپنی طرف سے ایک روح اتا کر کے ان کو قوت بکشی اللہ ایمان کی قوت اتا فرما دے وہ ہے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی ارے جنتوں کیلئے صرف نمازیں روزیں نہیں چاہیئیں اپنے محبتوں کے پیمانے اور زندگی کی ترجیخات کو بتلنا بھی ضروری ہے ان میں ہمیشہ رہیں گے کیوں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہوا تو پھر وہ کیا بن گئے اولائے کا حضب اللہ یہ اللہ کا کرو ہے جو شیطان سے راضی ہوتے ہیں جن سے شیطان راضی ہوتا ہے وہ شیطان کی پارٹی بن جاتے ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتے ہیں جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے وہ حضب اللہ بن جاتا ہے اللہ اس گروہ کا ساتھی بنا دے اللہ دنیا اور آخرت کی فلا کا حریص بنا دے اللہ اس گروہ اور اس ہز میں شامل ہو کر فلا کے نسکے پانے والا خوش نصیب بنا دے اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں کتا زبردست ہے یہ لیبل صحابہ اکرام کو یہ ٹائٹل ملا ہے نا رضی اللہ عنہم و رضو ان کتا بڑا ٹائٹل ہے یہ ہم ہر صحابہ ہر صحابی کے نام سے پہلے کے بات یہ پکارتے ہیں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو یہ پکارتے ہیں کتا بڑا یہ ٹائٹل ہے کتنا بڑا یہ لیبل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور کو نہیں یہ ملتا کیوں ملاتا اللہ ان سے راضی کیوں ہوا تھا و رضو ان وہ اس سے راضی تھے آج نسخہ سمجھ دیجئے اللہ کی رضا کا اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کا نتیجہ تو یہ ہے کہ رب راضی ہوتا ہے لیکن اللہ سے راضی ہونے کا مطلب اور طریقہ کیا ہے نمبر ایک اللہ کا جو حکم آئے جو جہاں جب جیسا حکم آئے سورہ نور میں آئے حضاب میں آئے حجرات میں آئے بقرہ میں آئے نسام میں آئے کہیں بھی اللہ کا حکم آئے جو آئے جب آئے جہاں آئے جیسا آئے جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا علمانے کے بعد رازی برزا ہو کر بغیر کسی تنقید کے بغیر کسی کیلو کال کے بغیر کسی تردد کے میں رازی ہو کر اس پر عمل کرنے لگوں اس قولا لہو ربہو اسلم قولا اسلمتو لرب العالمین یہ خیر رزا کا طریقہ اللہ میں تیرے خر حکم پر رازی ہوں اللہ میں تیرے خر حکم پر رازی برزا رہ کے سر تسلیم خم کر کے اطاعت کرتی ہوں یہ رزا کا طریقہ ہے دوسرا اللہ کی طرف سے جب کوئی تکلیف آئے جب کوئی دکھ آئے جب کوئی پریشانی آئے تو کیا کریں رازی برزا رہ کر رازی برزا رہ کر صابر شاکر بن کے اللہ کی طرف توقل کر کے جھولی پھیلانے والا بن جائے یہ ہے اللہ سے رازی ہونے کا طریقہ اللہ سے رازی ہونے کا طریقہ ہے اللہ کے ہر فیصلے پر رازی اللہ تو دے میں رازی اللہ تو لے میں رازی اللہ تو نہ دے میں رازی اللہ تو دے میں رازی اللہ کے ہر حال ہر تقدیر ہر فیصلے ہر اذن ہر حکم ہر معاملے ہر فیصلے اور ہر اللہ کی اللہ کی دو اور دونٹ پر رازی ہونے والا وہ ہے جو رب سے رازی ہے اور پھر ایسے ہی سے رب رازی ہے اللہ رزا کے طریقے سکھا اللہ رضا کے طریقے سکھا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس عمل پر استقامت عطا فرما اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے جو پیش کریں اسے قبول فرما اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے جو عمل کریں اللہ اسے راضی ہو جا ربنا لا تزیقلوبنا بعد اصحادیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہمم بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین